میرے پیچھے جو مسجد دیکھ رہے ہیں تلمہ کی وہ مسجد ہے جو مولانا تارک جمیل صاحب کے گھر کے ساتھ ہی واقعی ہے واقعہ کچھ اس طرح بتایا جا رہا ہے آپ کے آر پیو کی جو انویسٹیگیشن ہے یہ ہے اس میں جو فارم آؤس ہے مولانا تارک جمیل صاحب کا اسی کے ساتھ ہی ان کی رہائش گیا ہے اور اسی فارم آؤس پر جن بنایا گیا تھا آسن جو فرزند ان کے تھے ان کی دو سال پہلے جو ہے وہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے جو ہے بولاد کی اختیار کی تھی اور اس ان کی اہلیہ کو ایک سکول بھی چلا رہی تھی اللہ سرین نامی یہاں پر جو کہ تلمہ میں کافی مشہور تھا سو اب تک کی آر پیو کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے زبردستی گارڈ سے جو ہے وہ پسٹول چھینہ اور سینے میں جو بتایا جا رہا ہے اب تک پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ میں سینے میں گولی لگی اور جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے سو اس وقت اس مسجد میں مرانہ تارک جمیر موجود ہیں اور اب تھوڑی دیر بعد ہی جو جنازہ جو ہے وہ جنازگاہ پیچھے بنائی گئی ہے اس مسجد سے پیچھے ایک کھیت میں کیونکہ لوگوں کی بڑی تضاد اور مرانہ تارک جمیر جو کہ ایک بینالقمامی سکولر کی طور پر مانے جاتے ہیں ان کے نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے رفتہ جو ہے وہ پہنچے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ان کے بیٹے آسنگ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جلکر نین شیخ آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں ایسے ٹائمز کے لیے تلوان سے یہ وہ مسجد ہے جہاز پہ ابھی مولانا تارک جمیر صاحب موجود ہیں اور ان کے قریبی رفکہ پھر اس مسجد میں نماز عشاء ادا کی جائے گی اور اس کے فرائز کے ادا کی بات پھر یہاں سے چند مطلب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پانچ سو میٹر کی دوری پر ایک بہت بڑی جگہ بنائے گی ہے جو جنازگاہ کے طور پر جہاں پر لوگوں کا پہلے ہی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں مسجد کے ساتھ مولانا کی جہائشگاہ ہے وہی وہی پہ سفا موستہ اور وہی پہ رہی وہ جیمتہ جس میں مولانا کے فرجند آسم نے جو ہے وہ اپنے گارڈ سے بندوق کھینچ کر سینے میں گولی مہاری جن سے وہ جاں بھاک ہوئے اور دم توڑ گیا سو اس مسجد میں اب عشاء کی ازان ہو چکی ہے اور نماز کے بعد مولانا تاریخ جیمیر یہیں سے ہی میت کے ساتھ جو ہے وہ جنازگاہ کی طرف جائیں گے اور امید یہی ہے کہ وہ خود ہی اپنے بیٹے آسم کی جو ہے کا جنازہ پڑھائیں تاہم ابھی تک اس پارے میں مکمل دور پر حتمی دور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن امید یہی کی جاری ہے کہ مولانا خود اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائیں دلکر نینٹ چیک دلمہ سے آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں